السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ایمیزون پر ڈراب شپنگ کاؤنٹ ایسا بنتا ہے اور اس کے فائدے کے ہیں پہلے تو جان لیں ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جس پر لوگ خریدتے ہیں چیزیں تو لازم بات ہے بیچنے والے بھی ہوتے ہیں آپ آسان رکازوں پر سمجھ لیں تو یہ پوری دنیا میں دکان ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہمارے آنسوں پر آن لائن ہے نظر ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں بیسکلی یہ امریکہ سے ہر پنٹری کا ادھا گلک سسٹام ہے لیکن موسٹلی امریکہ میں لوگ سلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بائے بھی وہاں کے لیے لوگ زیادہ تر کرتے ہیں کیونکہ اس پر بہنکی زیادہ ٹرافک ہے وہاں کے لوگ زیادہ خریدتے ہیں تو یہ آن لائن دکان آپ سمجھ لیں اس سے لوگ چیزیں خریدتے ہیں اور اس پر چیزیں بیچ بھی رہے ہوتے ہیں اب اس میں جو طریقہ جو زیادہ رسکی ہے کیونکہ اس میں ب ایسے ہوتا ہے کام پیسے یہ مذہب نہیں کہ پاکستانی ہزار روپے لوگ رہے ہیں کیا میں سٹارٹر ایسا نہیں ہے بعد مولی کے جو امریکن ڈالر ہوتے ہیں یو ایس ڈی جیسے ہم بولتے ہیں ایک ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر ہوں مطلب آپ سمجھ لو کہ دو چار لاکھ روپے تو آپ یہ سٹارٹ کرو گے اور پھر اس پر ویٹ بھی کرو گے پیشنس لازمی ہونا چاہیے اور اگر آپ میں پیشنس لینے تو آپ اس موڈل کو نہ سٹارٹ کریں کیونکہ آپ جلدی کٹا بائی بائی مجھیں گے اور آپ جو پیسے زائے ہو سکتے ہیں تو ڈالر شپنگ وہ بندہ کرتا ہے کہ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اب یہ ایک کپنی ہے یہ آپ کرر دیکھ کے خیر سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کپنی کا نام نہیں لے رہا لیکن کہنے کے موقع سے دیئے کہ پاکستانی پیسوں میں ذرا سمجھاتا ہوں ویسے تو ڈالر کی بات ہو رہی ہے لیکن پاکستانی پیسوں میں لوگ ذرا اچھے سی سمجھ لیتے ہیں اس کو تو بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہم کہہ لیں یار کہ یہ آج کل ایک سو دس روپے کی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک سو دس روپے کی منڈری ہے تو یہ ایک کپنی کو پڑتی ہے مثال کی طور پر یہ میں مثال لے رہا ہوں مجھے نہیں پتا ابھی کیا سین ہے لیکن میں آپ کو ایک مثال لے رہا ہوں کہ let's suppose کپنی کو ساٹھ روپے کی پڑتی ہے تو پھر آگے جس کو ڈسٹریبیوٹر ہے جو بھی اس کا بندہ ہے تو وہ اسی روپے کا وہ سیل کر رہا ہے پھر دکاندار تک جب وہ پہنچتی ہے تو اس کو نمپے یا سو روپے کی پڑتی ہے تو اس کو ایک ایک پروڈک میں دس روپے ایسا ہم بچتے ہیں جو دکاندار ہے جو انڈیوزر ہے اس کو تو وہی سو ایک سو دس روپے کا پڑھے گا لیکن یہ جو اتنا لمبا پروسائس ہے جس میں ہری بندے کا اپنا خمیشن آپ سمجھ لے اب یہ اسی برینڈ کے بارے میں میں نہیں بتا رہا میں ایک ایک اگزیمپل آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے امیزون پہ بہت لوگ اپنے خارفات نہیں کرنا میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہاں ایک چیز ہو سکتی ہے جس پہ آپ پیسے بنا سکتے ہیں تو مطلب آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے مجھے سیم کالٹی میں اور تھوڑی سے کم پیسوں میں مر رہا کاپماز وٹھا کے اس کو سیل کر سکتے ہیں ایمیزعن ڈ کہ ایمیزازم بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے ہمشن انگرس اے ایم ای ویر ٹو ایم ایزن کر سکتے ہیں والی بابا ٹو ایم ایزون کر سکتے ہیں اور بہت سارے کبھی فیشن ہوں لیکن یہ اگین To wijf ہوتے ہوں کہ کم پیسوں والا بزنس ہے لیکن رسک بہت ہے اس میں بہت زیادہ اپص pixels ہوں اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی اشہ نہیں ہے اور یہ ویڈیو جو کہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں اس کے دو پارٹس بناوں گا کہ پھر بہت زیادہ لمبی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ آپ بھی تھوڑا کنفیز ہوں گے آپ بہت ہوں گے کنفیز تو نہیں ہوں گے کیونکہ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں گا تو جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے کیا گیا ڈراب شپنگ بزنس کیا ہے کہ ڈراب شپنگ ہی ہے میں نے جو ابھی آپ کو بتا دیئے کہ میں اپنے پاس ٹاپ نہیں جمع کر رہا میں دیکھتا ہوں کہ کان سے مجھے اسی روپے تک بھی اگر مل جاتی ہے تو میں اس کو اٹھا کے آگے سیل کر سکتا ہوں اور اپنا پروفیٹ اس میں جنریٹ کر سکتا ہوں اور پھر جو ہے اس میں لازمی بات ہے ایمیزون کا بھی 15% تو دے رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کہ ڈراب شپنگ بنی کس بندے کے لئے انسٹیڈ آف آدھر بزنسز لازمی بات ہے اس میں ہمارے اتنے زیادہ پیسے نہیں جو وہ ہو رہے سٹک ہو رہے جیسے پرائیویٹ لیبل آپ کرتے ہو دس ہزار دی سزار ڈالر کا آپ اپنا ایک پروڈک بناتے ہو اگر وہ فیل ہو دے تو آپ کو پیسے لازمی بات ہے ضائع ہوں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے رس تھوڑا سا اس حساب سے کام ہے کیونکہ آلڈ یہ ایک رننگ پروڈک پہ آپ اس کو اٹھا کے سیل کرر کھڑتا رہے ہو گئے اور کافی سارے ریزن ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انویسمنٹ اس میں پاندرہ سو ڈالر لکھی ہے یہ اسامہ حفیظ بھائی جو ہیں کیونکہ سلائڈ ہیں تو انہوں نے پاندرہ سو ڈالر بتایا ہو ہے پاندرہ سو ڈالر سے بھی کر سکتے ہو آپ ہر بندے کا اپنا وہ ہے مائنڈ چیٹ ہے مطلب یہ ہے کہ پاندرہ سو ڈالر ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر مائنڈ چاہیے لیکن اتنی نہیں ہوتی سوری اننیٹری انوینتری ہے بہت سارا سٹاک لہے کی میں نے کامرے میں جوانہ کی کارنا بلکہ جیسے ایسے آرڈر آئے گا تو میں چیزیں اٹھا کے آگے سیل کرتے جاؤں گا ایسی ٹو بیگین ہے کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ سوچ کرنی نہیں ہے کہ پروڈک کا نام کیا رکھنا ہے کیس طرح رکھنا ہے سائز کیا ہوگا بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں فلیکسیبل لوکیشن یہ ہے کہ ہم کہیں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہو کہ آن لائن ہے اور پھر کس مارکیٹ میں سیل کرنے یہ بھی آپ کی اپنی چوائز ہے ایزیر تو سکیل کیونکہ اگر آپ کا چل جاتا ہے تو پھر آپ کو سکیل بھی کر سکتے ہو یہ ایک اچھا آپشن ہے پھر وہ کاؤن سے جو ریزن ہے کافی سارے ہیں اس درہ شپنگ سوٹیبل فور ایوریون نہیں ہر کسی کے لیے سوٹیبل اس لیے نہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا پیسے زیادہ ہیں انویسٹر ہیں اپنے اپنے ایک پرویٹ لیبل بنائیں کیونکہ اگر وہ چل جاتے ہیں تو ساری مر آپ اس سے پیسے بیٹھ کے کماؤ گے کاؤ گے مزے سے اور پیشن جس میں نہیں ہے وہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ صبر چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ کے ایک ڈال بطی بنو ایمیزون سے تو یہ مارڈل نہیں ہے ان بندوں پہ لے ٹھیک ہے یہاں تک تو آپ کو محید کلیر ہو ہی گئے ہوگا اور پانہ سو ڈالر تو چاہیے دو ازاو ڈالر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ آپ اچھی طریقے سے کام کریں تو وہی فائد ہوگا اور پھر آپ کو پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں پیسے مطلب ڈالر کی بات ہو رہے ہیں پاکستانی کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ڈالر آپ کو پھر زیادہ بھی چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ سائیکل آپ نے رن کرنا ہوتا ہے بزنس جو ہے نا ہائی فیلیر ریٹ ہائی فیلیر اس لیے کہ آپ کسی کا بھی پروڈکٹ دھا کے بیچ رہو تو آئی پی اس کو بولتے ہیں انٹرنیکچرل پروپرٹی اس کا مسئلہ آ سکتے ہیں کہ آپ کو وارننگ یا اسٹرائیٹ مل سکتے ہیں آپ کا ایک آنٹ بن ہو سکتے ہیں کہ بھئی آپ میری چیز میری اجازت کے بغیر کیسے آپ بیچ رہو تو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سٹارٹ میں اگر آپ دھائی گھنٹیں بھی دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے فیلیر چانسز زیادہ ہیں تو ایک رسکی مارڈل ہے کرتے ہیں تو آپ میند بھی کریں اور وہ فیل ہو جائے پھر اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایسے شریکے پر جائیں کہ پیسے تو ایسے بھی آپ نے لگانے اگر دو ہزار ڈالر لگا رہے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ چار پانچ دوست مل جائیں دو ہزار ڈالر ڈالر ڈالیں تو دس ہزار ڈالر میں آپ اپنے پیل لانچ کر لیں کیونکہ اگر وہ چل جاتے تو ساری عمر بیٹھ کے آپ نے اس کے پیسے کھانے ہیں ملے سے اب یہ ویڈیو چکے لمبی ہو رہی تو اس کا انشاءاللہ اگلا پارٹ میں بھی بناتا ہوں تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگ جو ہے نا آپ کو میں گائیڈ کرنوں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے